یہ جو صلاحیتوں کی پروریش ہے نا اس کو عنوان خرار دیتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلابت کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوی پروردگار اختیار کرو تھوڑا سا اور احمد کرو تھوڑی سی اور تھوڑا اور آگے آؤ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو تم مومن ہو گئے ہو یہ بہت بڑا ہونہ رہے مگر ایک قدم اور آگیا ہو پیچھانو اپنے آپ کو جانچو اپنے آپ کو تولو اپنے آپ کو تم مومن ہو متقی ہو سکتے ہو یہ جو مومن کو دعوت تقوی دی جا رہی ہے تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے یعنی تم اور صلاحیتوں میں اضافہ کرو جب تیراک اپنے شاگردوں کو کسی تالاب میں یا کسی نہر میں کود آتا ہے تو پہلے چھوٹے پانی میں اتارتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے جاتا ہے پھر وہ دریہ میں بھی لے جاتا ہے پھر وہ سمندر میں بھی لے جاتا ہے پہلے ہی مرحلے پہ سمندر میں نہیں کتارا جاتا پہلے مرحلے پہ چھوٹے پانی میں پھر اور گہرہ پانی پھر اور گہرہ پانی یہ جو آہستہ آہستہ پانی گہرہ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو جانچو تم یہ بھی کر سکتے ہو تم یہ بھی کر سکتے ہو لہذا یا اعلان ہو رہا یا ایوہ الذین آمنو اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوی پروردگار اختیار کرو تھوڑا سا اور آگیا ہو تھوڑی سی اور محنت کرو متقی ہو سکتے ہو پھر جب متقی ہونے کی دعوت دے دی تو پھر کہا وَكُونُوا مَا السَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچوں کے ساتھ وہ چلی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو سچوں کے ساتھ وہ چلی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو مومن کو متقی ہونے کی دعوت ہے اور صاحبان اتقوی کو دعوت ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں اچھا اختیار دیا جا رہا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے یہ حکم حکم ارشادی بھی ہو سکتا ہے یہ حکم حکم مولوی بھی ہو سکتا ہے حکم مولوی وہ جو اسے مولا مانے حکم ارشادی وہ جو اسے بہرحال اپنا خالق مانے یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے رہنمائی چاہیے تو وہ رہنمائی دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے حکم چاہیے کہ جو وہ کہے گا اس پر عمل کروں گا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا اللہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ بھئی تھوڑا سا توجہ بڑھا لی جائے گا یا اللہ خوش لو دیئے محمد والے محمد علیہ السلام باوازِ بلندہ رہے سلام اللہم صلی علیہ محمد والے یا اللہ بات آپ تک پہنچ گئی یا اللہ تو خود یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ جی اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور اللہ کے علاوہ غیر کا تصور غیرِ خدا کو پکارنا کسی اور کے دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے کسی اور سے کیوں جوڑ رہا ہے ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کو پکارنا چاہتے ہیں ہم تو اللہ ہی اللہ جانتے ہیں یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے عقیدہِ توصل کے لیے لفظِ وسیلہ استعمال ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ تو پورا عمل ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اچھا ان کے ساتھ ہونے کے بعد کیا ہوگا آیت پوری ہوگئی ہے بھئی ہم نے ایک صاحب کو دیکھا ہمارے شہزاد بھائی بیٹھے میں فرض کیجئے کہ یہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے کہیں جا رہے تھے ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے کہ وہ بس کا ٹکٹ خریدنے جا رہا ہوں ہم نے کہا بس کا ٹکٹ کیوں خریدنے جا رہے ہو کہنے لگے کہ یہاں سے میں مثلاً بورڈر جانا چاہتا ہوں ایران اور پاکستان کے بھئی وہاں کیوں جانا چاہتا ہوں کہ وہاں سے میں مشہد جانا چاہتا ہوں مشہد کیوں جانا چاہتے ہیں امام رضا کی زیارت کرنے کے لئے اب سوال ہی نہیں ہوگا کہ امام رضا کی زیارت کیوں کر رہے ہو یعنی میں مسلسل سوال کرتا رہوں گا کہ کہاں جا رہے ہو کا ٹکٹ لینے کیوں بس کے لئے کیوں وہاں جانے کے لئے وہاں کیوں جا رہے ہیں مشہد جانے کے لئے مسجد کیوں جا رہے ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے اب جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ امام رضا کی زیارت کو جا رہا ہوں اب سوال کا دروازہ بند اس لیے کہ امام رضا کی زیارت حدف ہے اگر حدف نہ ہوتا تو پھر سوال ہوتا کہ وہ کیوں اب یہاں اللہ نے کہا اے مومنوں متقی ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سوال ہی نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ سالوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پہ کہ جب کہا جا رہا ہے نا کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب عیسائی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ اب یہودی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں جاؤ اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کہہ کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ تو وہ شاید مسلمان ہی نہیں رہتا جو سچوں کے ساتھ ہونے پر بھی سوچتا ہو کہ کیوں ہو جاؤ بات مکمل ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھا کونو ما صادق بھی نہیں ہے کونو ما صادقین ہے یہ پورا قبیلہ صادق ہے یہ پورا خاندان صادقین کا خاندان ہے یہاں پہلا بھی سچا ہے اور آخری بھی سچا ہے یہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے یہ پہلا بھی صادق ہے آخری بھی صادق ہے مگر عجیب حسن اور اللہ کا عجیب نظام اور اس کا عجیب انتظام کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تب بھی ایک صادق اور امین سے ہوا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لوگے سارے مشرقین مکہ نے کہا ہم مان لیں گے حضرت فرمایا جا کر دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کیا کہو گے تو کہنے لگے ہم جا کر دیکھیں گے اور لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں جب اتنا سچا صادق اپنے آپ کو منوا لیا تب کہا ہے کہ کہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو وہ جب اعلان ہے اسلام ہو رہا ہے تب بھی صداقت کی بنیاد پر